نحمدہو نسلی علی رسول کریم پارہ نمبر اکیس اس پارے کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے تلاف دکران پاک اور نماز کو قائم کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے سورت الروم ہے اس میں اہل روم کا ذکر ہے اہل روم اہل کتاب تھے اہل فارس مشرق وہ غالب ہوئے اور اہل کتاب رومیوں کو شکست ہوئی اس پر کفار مکہ اور مشرقین مکہ نے خوشیاں منائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ خوشیاں عارضی ہیں اور قرآن پاک کی پیشنگوئی کے مطابق چند سالوں میں ہی اللہ رب العزت نے اہل روم کو فتح عطا فرما دی اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور رسالت قیامت جزا و سزا کو بیان فرمایا سورہ لقمان ہے حضرت لقمان اللہ کے برگزیدہ بندے جنہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اس کا ذکر ہے اس وجہ سے سورت کا نام سورہ لقمان ہے اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی حقانیت اور فرمایا کہ یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے نماز قائم کرنے والوں زکاة ادا کرنے والوں اور آخرت پر یقین کرنے والوں کے لئے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا نماز کو قائم کرنا نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا والدین اور اپنے رب کا شکر ادا کرنا اور زمین پر اکڑ کرنا چلنا آجزی انکساری اور توازو اختیار کرنا اس کے بعد سورہ السجدہ ہے اس سورت میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے نزول کو فرمایا کہ یہ من جانب اللہ ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے جو اللہ تعالی کو سجدہ کرتے ہیں ان کی تعریف فرمائی اور دیگر صفات بیان فرمائی مومنین کی اور فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے آخر میں سورت الحضاب ہے حضاب خزب کی جمع ہے اور اس میں غزوہ حضاب کا ذکر ہے کہ جب خفار و مشرقین یہودی اور منافقین یہ متحد ہو کر مدینہِ طیبہ بار حملہ آور ہوئے اور اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھو دی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس غزوے میں مسلمانوں کی ازمائش بھی کی اور منافقین کو بے نقاب بھی کیا بلاخر کفار و مشرقین جہودی اور منافقین شکست سے دوچار ہوئے اور اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو فتح عطا فرمائی اور اس صورت میں فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور عزواج رسول مومنوں کی روحانی مائے ہیں اور فرمایا کہ مو بولا بیٹا یہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں آتا فرمایا کہ تمہارے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے اس پاری کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں کہ اگر انہیں دنیا کی زندگی اور آرائش پسند ہے تو پھر آپ انہیں مال دے کر اچھی طرح چھوڑ دیں اور اگر ان کو اللہ وسلم رسول وہ آخرت کا گھر پسند ہے تو اللہ تعالی نے ان کے لئے اجلی عظیم تیار کر رکھا ہے قربان جائیں ازواج رسول پر کہ انہوں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی جنت کی عبدی نعمت کو ترجیح دی اللہ تعالی ہمیں قرآن پر پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرمائیں ترجیح دی جوeft موسم ترجیح دی ترجیح دی ترجیح دی جیسر بھی ترجیح دی ترجیح دی ترجیح دی